تو آج ہم لوگ سیتا پور آئے ہوئے ہیں یہ جو ہے وہ حاجی صاحب کی کربلا ہے سیتا پور میں اور یہ قبرستان بھی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ آنے والے ویڈیوز کے سیمپلز میں آپ دیکھیں کہ کچھ لمحات جو ہے قبرستان میں گزارے ہیں ہم نے اور یہاں پر کس طریقے سے جو ہے یہاں پر بہترین طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے جو جرد ہیں جو گزر چکے ہیں اس دنیا میں موجود نہیں ہیں ان کا یہاں پر کولاج بنا گیا بخائطہ اور کس طریقے سے یہاں مطلب ایک لگیسی جو وہاں مانتین ہے تو وہ چیز بڑی زبردست لگی اور بہت زیادہ بہت زیادہ بائی سے فکر لگی یہاں چھنا ہوگا یہاں 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 ابباز بھائی اسے بھائی ابباز پپا جانی یہاں اسے اسے یہاں نہیں بیمات کریں بہترین سعودی سے جو آئے کے ایک ہافی یاں جی یہاں 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 صلی اللہ مجھے آپ یہاں یہاں مجھے یہ ایسی کو لہسان جعفری صاحب ہے ساندھی چچا کی اب والد ان کی کبھی ینگ والد لگا دی یہ شہر ہے یہ سائج میں ایڈیٹ نہیں ہے یہ اپنا سائجی ہے اب مانتے ہیں ہاں ساکھ شر موٹو دے دیتے ہیں ہاں یہ سائج میں ایڈیٹ نہیں ہے سلام دائر سلام دائر وہ راسمäng whirlی ہاں 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 humble ہاں ضرورت اور یہ بہت نگ ہے ہے وہ ڈف شیز مگو رجبی رجن بھائی نفیس مکھیل نفیس مکھیل یہ دکٹر ناشر مہین تھی پررنج بادے تھا ہاں انکو ہم وہ سمجھ رہے تھے یہ جی 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 جو یہ میڈین چرشا یہ آتالیف چرشا محل جو نہیں اپنے گر کے پیچھے محل محل جا رہے تھے ہمیں وہ خلال بہتے ہیں محل جا رہے تھے آتالیف چرمہ اچھا تو محل جا رہے تھے محل جا رہے تھے آتالیف چرمہ کیونکہ یہ رہتے تھے کوئی میں یہ مہمو بیگر صاحب جی مہمو بیگر صاحب اور یہ آزم کے نانا آتھا یہ مہمو بیگر صاحب میرچن چپچا بس یہاں آکے جو سب سے اچھا لگتا ہے سب سے ملی ہے یہاں مہمو بیگر صاحب تلیا پائی ہاں یہاں 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 وہاں آپ یہاں یا ہاں ہے اچھا ہاں وہ اچھا ہے یہ یہ ہشمت بھائی یہ آزم بھائی کے وہ ہے آزم بھائی کے نانا ہے یہ نہیں وہ آزم نہیں وہ ہشمت بھائی ہے آزم بھائی کے نانا ہے ہشمت ہمارے مام کو ہشمت بھائی کے والد اور یہ ہشمت بھائی کے والد یعنی ان کے پرنامہ مولو سے ادری آسد حسین صاحب یہ شبیر ازا صاحب کے دادا کوئے پر والے ہیں اونوں کے پردادا یہ اکھل صاحب ابباس اوپیان کے والد جن کے دیتے سلمان بھائی ابباس اوپیان بھائی یہ کفیل دادا سوہین سکتہ کیا پاک اون میں تو بھائی اوپیان کو بھائی یہ مستاب دادا موسیقی تو یہاں آکے ایک بات تو بہت بودرس لگی ماشاءاللہ سیدھا پر جو مومنین انہوں نے اپنی ریگیسی مینٹین کی ہے نسل در نسل پہلے سے رچلتی آ رہی ہے تربلا میں جو ہے وہ لگایا کہ ان کی تصویرات اور سامنے ہی ان کی خبریں ہیں کچھ لوگوں کی خبریں یہاں موجود ہیں کچھ لوگ کی الگ ہے تو یہاں پر بہت زیادہ سکون آیا اور کس طریقے سے جو لوگ ہیں الگ لگ جبھاں الگ لگ طریقے سے زندگی گزاری اور پھر آج جو ہیں وہ سب ایک ہی جگہ پر جو ہیں وہ سو ہو رہے ہیں تو مطلب انسان کی حقیقت جو ہے وہ بڑا ریالائز ہوتا ہے نا قبرستان میں آگا ہے مومنین بھی فرماتے ہیں کہ جب تُو تکبر میں زیادہ آ جائے یا تجھے تکبر اور جو آپ سمجھ لیے نا بہت زیادہ تجھے ایگو آنے لگے نا تو تو قبرستان چلے جائے کر وہاں کا چکر لگا لیا کر تجھے احساس ہوگا کہ تُس سے بڑے بڑے جو ہیں وہ گزر چکے ہیں یہ جو ہیں وہ آصف انکل کی والدہ جو ہیں ان کے قبر ہے اور ان کے اور جو اہل و اعیال ہیں ان کے قبریں ہیں تو یہ یہاں پر بلکسی ایتاپور میں موجود ہے تو وہی والی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے لیکن پھر اس کے حقیقت جو ہے وہ موت ہے نا مطلب خل و نفس زائفت الموت ہر نفس کے موت کا زائفہ چاہتا ہے تو بس یادیں ہیں احساس ہیں باقی انسان جو ہے وہ گزر جاتا ہے مطلب رو جو ہے وہ ہمیشہ موجود رہتی ہے لیکن جو جسمانی اس کی ایک شکل صورت ہے وہ مٹی میں کھل جاتا ہے یہ اُسی حقیقت ہی ہے وہ تراب سے بنا ہوا ہے اور تراب میں ہی مل جاتا ہے اور تراب سے جو بنا ہے اس کا مالک و مختار ہے ابو تراب یعنی کہ امر المومنین والمتقین شاہِ مردہ شرح ازدہ قوتِ پروردگار لا فتح لا لیل اصحف اللہ ظلم پار تو بس احساس ہیں یادیں اور لوگ جو ہیں وہ گزر جاتے ہیں تو بس ہم صور فاتح اور ان کے لئے دعا کر سکتے ہیں ان کو صور فاتح حدیع کر سکتے ہیں تو سارے جتنے بھی اہل القبور ہیں ان سب کے لئے یہی دعا ہے کہ خدا جو ہے اور زیادہ جو ہے ان کو بلیس کریں نا اور ان کی مخبرت کریں تو بس یہی ایک چیز ہے تو پھر بس میں نے ایک انسٹنس کے طور پر سوچا کہ سیتا پور آئے ہوئے ہیں تو یہ گلپس جو ہے وہ قبر کی جائے تو یہ ہے سیتا پور کی حاجی ساکھی کربلا یہاں پر قبرستان بھی موجود ہے اور اندر جو ہے وہ امام بارگاہ نماز شکلی تھی کہ وہاں پر مجالز بھی ہوتی ہے سندے سندے تو آصف انکل اور میرانی صاحب اور ڈاکٹر شجاد صاحب کے ساتھ ہم لوگیں آئیں موسیقی